جلدی ہی آپ کو اپنے دیش میں یعنی بھارت میں ٹیسلا کی گاڑیاں دوڑتی بھی مل سکتی ہے آپ بھی کھڑے سکتے ہیں آپ کے بجٹ میں بھی آ سکتی ہے بجٹ میں بھی میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز دی پی ہے کہ ٹیسلا کی بھارت میں انٹری ہونے کی تیاری آپ کو نظر آ رہی ہے ٹیسلا فینلی کس کا انٹریسٹ ہے ٹیسلا میں بیچ میں ایک دوبار کنال جی ہے راکیشن کس نے تو بولا تھا کس کو ٹیسلا کس کو کنال جی چاہت آپ نے رکھی ہے بنسل جی نے جی کنال جی خریدیں کے بنسل جی چلاوں گا میں ساتھ بیٹھوں گا ان کے تو بنسل جی کو ہی خرید نہیں ہے پر میری مانی ہے انیل جی اس کو اچھا 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 اوکے بنسل جی جی انیل جی میری چاہت تھی اور بڑی مہنگی تھی اور یہ نیوز انیل جی کام کی ہے وہ جو پی بی آر والی نیوز تھی نا انیل جی وہ جہن ساب کو یہ بتا دوں پاپ کون میں جو نمک ہوتا نا سالٹ انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے یہ والی خبر کام کی ہے تو دھیان سے سنی ہے جین صاحب آپ بھی انٹرسٹ بنائی ہے جی پور آئیں گے تو ساتھ میں گھومیں گے جین صاحب کا فندہ کلی ہے نمک کم ہو زیادہ پیسے تھوڑ لگ رہے ہیں موفت کی کوئی چیز نقصان نہیں کرتی سمجھا کرو جین صاحب کا فورمولہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا اب آئیئے تیسلا جو کنال جی راکھے جی کے لئے سستی والی گاڑی آ رہی ہے جو سمجھ لے کتنی سستی ہے میکنڈ انڈیا میں تیسلا بنانے جا رہا ہے بھارت میں گاڑیا آشش کے پاس ساری ڈیٹیلز آشش بتائی ہے سر بہت سستی ہے ماروتی سے سستی ہے ماروتی کی انوکٹو لانچو تھی پچیس لاکھ ایک شوروم تھا اور وہاں پر تو آپ کو روڈ ٹائیکس وغیرہ بھی ریجسٹریشن کافی زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے لیکن اب جو ٹیسلا کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ اگر بھارت میں آج آتے ہیں جہاں پر ایک ٹارگٹ کر رہے ہیں بھارت میں مانفیکٹرنگ سے ایکسپورٹ بیس بنائیں گے سال میں پانچ لاکھ سے زیادہ گاڑی ہے بنانے کا ٹارگٹ ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو جو شروعاتی قیمت ہوگی ٹیسلا کی وہ بیس لاکھ روپے ہوگی جو کی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ماروتی سے بھی سستی ہے تو کافی بڑی اپورٹسنیٹی یہاں پر نظر آ سکتی ہے اور دراصل اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک چائنا کافی بڑا بیس ہے کافی سالوں سے ٹیسلا انٹری کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت میں لیکن بھارت سرکار نے یہی اپنی کنڈیشن دیئے کہ آپ یہی پر مانفیکٹر کیجئے پھر یہاں سے آپ ایکسپورٹ کیجئے کیونکہ اب تک اگر آپ دیکھیں تو جو مہنگی گاڑیاں ہوتے ہیں ان پر ہنڈیڈ پرسنٹ اپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے اس کے چلتے وہ آ نہیں پا رہے تھے اب کیونکہ اگر مانفیکٹرنگ بیس یہاں پر شفٹ کر دیں گے تو بڑا فائدہ ہے یہاں پر پوری انڈسٹری کو دیکھنے کو ملے گا گرہ کو تو فائدہ ہو گئی لیکن ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو جتنا بھی پورا ای وی ایکو سسٹم ہے اس کے لئے ایک بڑا بوسٹ ثابت ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر کچھ سٹاکس ہیں جو آپ کو ریڈار پر رکھنے چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو منڈہ انڈسٹریز ہے ان کی آرڈر بک میں اگر آپ دیکھیں تو کافی اچھا خاصا سبسٹینشل حصہ ای وی کی طرف سے آتا ہے تو یہاں پر فوکس کرنا چاہیے انوں منڈہ جنہوں نے تھوڑے دن پہلے ای وی بیٹریز کے لئے قرار بھی کیا ہے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو آٹو سوچ ہے لائٹنگ ہے بیٹریز ہیں ان کے لئے ای وی ایکو سسٹم میں کام کچھ کر رہے ہیں سونا کام سٹار اس کو بڑا فائدہ ہے آپ پر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ان کی قریب ساڑھے اکیس ہزار کروڑ کے آسپاس کی آرڈر بک ہے اور اس پوری آرڈر بک میں آپ دیکھیں تو ستتر پرسنٹ حصہ ان کو ای وی کے مادیم سے آتا ہے تو ان کے لئے بینفیشل ہو سکتا ہے ساتھ میں کیونکہ براڈلی اگر ای ویز ہیں تو ای وی چارجرز کی بھی ڈیمانڈ ہوگی چارجنگ سٹیشنز کی بھی ڈیمانڈ ہوگی تو ٹاٹا پاور اس کو بڑا فائدہ دیکھنے کو بلا ہے لیکن سر کافی سالوں کے نیگوسیشن کے بعد ایلون مسک نے جب پچھلے مہینے پردان منتری مودی کے ساتھ ملے تھے تب ہی بھی بتایا تھا کہ وہ انڈیا آنا چاہتے ہیں یہاں پر منفیکسرنگ کرنا چاہتے ہیں سال میں اگر پانچ لاکھ گاڑیاں بنا دی تو قیمتیں آ جائیں گے گریب بیس لاکھ کے قریب اچھا سال کی پانچ لاکھ گاڑیاں پانچ لاکھ گاڑیاں بیس لاکھ روپے میں بننے گی اور یہ کونسی ای وی ہوگی ان کی یہ ای وی ان کی تو ٹیسلا تو آٹونومس بھی ہے یہ ساری ای وی ٹائپ ساری ای وی اور سیلف ٹریبن آٹونومس کار آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو مجھا جائے گا دیکھو آپ کے ایک ٹو بیس لاکھ میں گاڑی لیکٹرک بھی کرائے تو وہ ایک دم کوسٹ ایفیکٹیو بھی ہے ایسا ڈرائیور کی بھی پیسے نہیں لگیں بلکل نہیں رہی ہے نا اب ٹرافک میں اٹکے اس ہو جاؤ آرام سے نہیں ہے اسے سے مزا کریں جانگنا رہتا ہے وہ اس میں ایک سکینر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈرائیور الیٹ رہے آپ کو کار چلانے کی ضرورت نہیں ہے سامنے دیکھنا پڑے گا پھر تو اپنے تو سمارٹ فون کا کیا فکر کر رہے ہم تو ڈرائیور ہوتا ہے اس لئے تاکہ اپنے مویل مویل میں وہ ویسے رکھتا ہے کہ ڈرائیور الیٹ ہے بٹ ایسا نہیں بیٹھو آرام سے آپ کو کار چلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی نے چلا ہی ٹیسلا کی گاڑی کئی ویدیش بھی آترا ابھی گئے تھے نا دو چار لوگا ایک بار آپ نے چلا ہی کیا بھار 2017 میں جرمانی میں آرے ہوا اچھا اب سمجھ میں آیا آج تک کبھی دیپ نے یہ نہیں بولا کچھ سیدار جی کو جرمانی کے لئے جا کے آیا ہے اس چکر میں ہم ہی بولتا گئے جرمانی جرمانی دیپ نے کہا اس کو انٹرس نہیں جانے میں ایرپورٹ سے جو ہوتیل تک ہے اس ٹیسلا کی ٹیسلا کی ٹیسلا کی ٹیسلا کی ٹیسلا it was a wonderful experience مطلب میں میں یہی چوستا ہوں کہ انڈیا میں آنے میں اتنا سمائے لگیا دکھتی بھی نہیں ہے گاڑیا با ٹھیک ہے جو بھی ہے 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 با ٹھیک ہے جو آئیں گے تو ٹاٹا موٹرز کے لئے تھوڑا سا بڑا threat ہو سکتا ہے کیونکہ ایوی مارکٹس میں انڈولز وہ لوگ اچھا بنا چکے ہیں so let's see it's a good news for the auto ancillary units اور آج بہت بڑی news ہے اور ابھی آج اس نے بولا بھی اور ساری چیزیں مجھے لگتا ہے even جو ایوی فیوٹس بناتی ہے کسٹرال گل پوائل یہ سب کو بھی فائدہ ہونے والا ہے ایسا میرا مان آچھا جی بانسل جی دیکھیں آنے جی win win ہے جیسے آپ ڈلی آئیں گے تو آپ کو کنال جی جیسے ڈرائیور سے بچ جائیں گے آنے جی auto driving پہ چلے گی گاڑی تو جتنا دھیرے چلاتے آنے جی اس سے بھی رہات ملے گی اس میں گاڑی تو بہت بڑی آیا ہے یہ بلکل کنال جی کنال جی کے ساتھ تو میں بیٹھتے نہیں ایدل چلے جاؤ کنال جی کنال جی میرے اپنے experience کیا ہوا ہے گھجب والا کنال جی میں آسکر لائیس میں ایک بھی گاڑی اسی نہیں دیکھی جس کو کنال جی نے overtake کیا چلتی بھی بندھی پڑی بات ہے اس کا claim کر سکتے کنال جی باقی چلتی بھی گاڑی کو کسی کو سلو باقی گاڑیں ہی فارس جاری کنال جی کیا کرے کنال جی تو پرابر ہی چلا رہے ہیں یہ ٹیسلا کی گاڑی جو آ رہی ہے ہندوستان میں 20 لاکھ رویے ملے گی آپ کو الیکٹریک ویٹل اور واہ مزا آ جائے گا آشیش خبر اچھی لائے کب سے ام لگے گا سر تو مجھے پتا کب سے ایکزیکٹلی نہیں پتا ابھی پرستاف چل رہا ہے ایک بر کنفرم آ جا گا تو پتا چلے گا کب سے مل پائے گی موسیقی